بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمروز کیچن میں میں ہوں سمرین فیروز ایک بار پھر آپ کے سامنے نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ جو ہے موم کی مکنی دال کی ریسپی شیئر کروں گی بلکل دھابای سٹائل پر بنا رہی ہوں اور دھابای جو دھابے میں ملتا ہے بلکل ویسے ہی ذائقہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی جو میرے چینلز پر نئے ہیں سب سے پہلے وہ میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے اگر میری ریسپیز پسند آتی ہے تو مجھے لائک کریں اور اپنی قیمتی راہ سے آگاہ کریں چلے آئیں ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے کڑھائی لیے کڑھائی کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اس میں میں نے آدھا کپ جو ہے آئل ڈال دیا ہے اب میں اس میں لہسن جو ہے وہ کچھلے ہوئی لہسن ہے تین جو میں ومس کے اندر ڈال رہی ہوں دیکھیں لہسن جو ہے ہمارا تھوڑا سا سوٹھے ہو چکا ہے بلکل گولڈن نہیں کرنا ہے میں نے اسی کلر میں جو ہے میں نے یہ چماٹر ڈال دیا ایک کیالی پیٹی بھی اسے تھوڑا چمت سے جو ہے ملا لیں یہ دیکھیں ون ٹی سپون جو ہے زیرہ ہے سابیت ومس کے اندر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون حلدی ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ٹو ٹی سپون میں اس میں چلی پاورڈر ڈالوں گی بھر کر میں ڈال لی ہوں آپ کو جتنا سپائس ڈالنا ہے اسنا آپ ڈالیں نمک حزوزائی کا ان تمام چیزوں کو میں بہت اچھے سے ملاؤں گی ٹماٹر جب تھوڑے ہمارے گل جائیں گے تو پھر اس کا باقی پروسیزر میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں دوستوں یہ دال جو ہے میں نے بوائل کر لیا ہے پہلے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے دالوں کو بھگو کر رکھ لیا تھا پھر میں نے ایک کڑھائی لی گہری یا پتی لی لے اس میں میں نے پانی تقریباً تین سے چار گلاس پانی ڈالا اس میں ایک ٹی سپون میں نے جو ایک ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ڈالی اس کو بوائل جب آ گیا تو میں نے اس میں جو بھگوئے دالتے موں کے وہ میں نے ڈالے اور ڈالنے کے بعد میں نے اتنا پکایا اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت مجھے گلانا نہیں لی ہے بہت کڑک بھی نہیں رکھنا ہے جب یہ آپ کا ہاتھوں میں ایزی سے پریس ہو جائے اس طریقے سے تو آپ نے اس کو چھنے میں چھان کر نکال لینا ہے یہ تقریباً ہمارے پاس دو کپ دالت ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے بہت زبردست سے ہمارے ٹیماتر گل چکے ہیں اور ساتھی ساتھ مسالوں کی بھی بھنائی ہو چکی ہے اب اس پوزیشن میں میں دال جو ہے میں نے بوائل کر کے رکھے تھے جو ہاف ڈن تھے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب میں بہت اچھے سے مسالوں کو دال میں مکس کروں گی یہ دیکھیں دوستو میں نے بہت اچھے سے مسالوں کے ساتھ دالوں کو بھن دیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردستہ یہ بھنا گیا ہے اب میں اس میں تقریباً آدھی کپ کے خریب اس میں پانی ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد اسے پانچ منٹ کے لیے میں دم پہ چھو دوں گے یہ دیکھیں دوستو پانچ منٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھ رہے آپ اس کا کلر اپنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور تمام دالیں بلکل الگ الگ ہیں بلکل بھی جو یہ ہے وہ مکس نہیں ہوئی ہے دالیں اس کی وجہ یہ کہ میں نے ایک کنی آپ کو دکھایا تھا بلکل کڑک بھی نہیں تھا بہت نرم بھی نہیں تھا اسی پوزیشن میں میں نے اس کو اتار دیا تھا میں تھوڑا سا دھرہ دھنیا اس وقت ڈالوں گی اور ہری مرچ جوہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا ابھی اور تھوڑا سا گرنیشنگ کے وقت ڈالوں گی پھر میں اسے جوہے چلاؤں گی تھوڑا سا چمس سے اور پھر میں اسے ایک منٹ کے لیے پھر دم پہ رک دوں گی تاکہ ہری مرچ اور دھنیا کا اچھا سا فلیور میری تمام دالوں میں آجائے یہ دیکھیں دوستو ایک منٹ کے بعد میں اپنے مکھن کو ہٹا رہی ہوں اس میں سے مکھن نہیں دال ہے تو زائر سی بات ہے مکھن جوہے وہ لازمی اس میں جائیں گے یہ دیکھیں ون ٹی سپون مکھن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک رہی ہوں تاکہ تمام مکھن جوہے وہ ملٹ ہو کر کے دال میں مکس ہو جائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں دیکھا دوستو کتنا زبردست سا اس کا کلر ہے اور کتنا کلر فل لگ رہا ہے یہ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازیں تاکہ ہم اپنے دستفان کو بہت اچھے سے سجا سکیں جناب یہ دیکھیں بہت زبردست سی ہمارے پاس مکھنی موم کی دال دھابے سٹائل میں تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت زبردست سی یہ آپ نے دیکھا میں نے مکھن اوپر سے ڈالا ہے جب آپ اسے ڈشارٹ کریں تو لازمی اوپر سے مکھن کی جو ہے تھوڑی سی جو ہے گارنشنگ کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مکھنی دال ہے جی جناب الحمدللہ آج کی ہماری ریسیپی جو ہے کمپلیٹ ہوئی ہے امید ہے مجھے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا پسند آئے اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل میں پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو تک بھی میری ویڈیو پہنچتی رہے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا دسترخان یوں ہی ہزار نعمتوں سے سجائے رکھے مجھے اپنی دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ